اسلام آباد میں احتجاج اور امن و امان کے صورتحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا حکم نامی میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی او سمیٹ کے دوران احتجاج اور لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن والی صورتحال پیدا نہ ہو چیف جسس آمیر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اسلام آباد میں احتجاج اور امن و امان کے صورتحال سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم سامنے آ گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی او سمیٹ کے دوران احتجاج اور لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا یقینی بنایا جائے کہ لوگ ڈاؤن والی صورتحال پیدا نہ ہو چیف جسس آمیر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے آپ کو تک چلیں کہ تاجروں کی درخواست پر یہ سامات ہوئی ہے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانے سے بڑا حکم نامہ سامنے آئے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی او سمیٹ کے دوران احتجاج اور لوگ ڈاؤن کی صورتحال نہ پیدا ہو یقینی بنایا جائے کہ لوگ ڈاؤن والی صورتحال پیدا نہ ہو اور تاجروں کی درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے بلکل اسلام آباد سے یہ اہم خبر سامنے آئی ہے جہاں احتجاج اور امن و امان کی صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا حکم نامے میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی او سمیٹ کے دوران احتجاج اور لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا یقینی بنایا جائے کہ لوگ ڈاؤن والی صورتحال پیدا نہ ہو احتجاج اور امن و امان کی صورتحال کے پیشن ازر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی او سمیٹ کے دوران احتجاج اور لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا یقینی بنایا جائے کہ لوگ ڈاؤن والی صورتحال پیدا نہ ہو جبکہ چیف جسس آمیر فاروق نے تاجروں کی درخواست پر سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے